بات جمہو کشمیر کی ہو رہی ہے تو آپ پہ جمہو کشمیر کی ایک سروے کی بھی خبر بتاتے ہیں اور بات بتاتے ہیں گاڑیوں کی اور گاڑیوں کی بات اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جہاں دنیا بر کے اندر پولیوچن کا گرہ بڑھ رہا ہے وہیں جمہو کشمیر بھی کسی سے دور نہیں ہے کیونکہ پورے ملک کے اندر سروے کیا گیا ہے اور اس سروے کے مطابق جمہو کشمیر تیسرے پائیدان پر ہے تیسری پوزیشن پر ہے جہاں پر لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں ستیس اشاریہ ساتھ ٹونٹی تھری پوائنٹ سیون پرسنٹ آف ہاؤس وولز جو یونین تیریٹری جمہو کشمیر کے ہیں ان کے پاس اپنی گاڑی ہے یہ مرکز کی طرف سے تازہ ترین سروے ریپورٹ سامنے آئی ہے اور اس ریپورٹ کے اندر کہا گیا کہ کیرالا گوہ کے بعد جمہو کشمیر یونین تیریٹری تیسری ریاست ہے جہاں پر تیس اشاریہ ساتھ فیسیتی لوگوں کے پاس گاڑی ہے بیہار جہاں پر آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے اور بڑا شہر بھی ہے لیکن گاڑیوں کے تناسب سے کہ پرسنل گاڑیاں ہیں اپنی گاڑیاں ہیں اپنا ٹرانسپورٹ ہے وہ آپ کو بوٹم تھری میں دکھے گا لاسٹ والے تین پڑاؤں پر وہ دکھے گا ملک کے اندر جو اس وقت کی آبادی ہے اس کا بھی سنسس کیا گیا کہ کتنے پرسنل لوگوں کے پاس گاڑی ہے اپنی اپنا ٹرانسپورٹ ہے تو پتہ لگا کہ سات اشاریہ پانچ فیصدی پاپلیشن ایسی ہے جو اون کرتے ہیں جی اپنی گاڑی اور اس سے سفر کرتے ہیں ریسٹ یا تو گارمنٹ سرویسز سے یا میٹروز سے یا ٹرین سے سفر کرتے ہیں لیکن جمہو کشمیر کے ذابعے سے جب آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر صورتحال آپ کو پورے ملک کے مقابلے میں کافی زیادہ بہتر دکھے گی سرینے چلیں گے جی جہاں سے اس ریپورٹ پر مزید گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ ہلال ہانجوری جوائن کر چکے ہلال بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے پورے ملک کا سروے سامنے آیا ہے اور سروے ریپورٹ کے اندر یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہاؤس ہول گوڈز تو اپنی جگہ ہے لیکن جو ایک آئیٹم گاڑی ہے اب اس کا جب شمار کیا گیا پورے ملک کے اندر تو ہم تیسرے پائیدان پر ہیں کنوں نے یہ سروے کیا کب تک یہ سروے ہوا ہے اور کیا کچھ اور ڈیٹیلز اس میں ہیں سروے کے اندر دیکھیں گوڑر یہ جو سروے آپ بتا رہے ہیں اور اس میں جمع کشمیر کافی پروگریسیو نظر آ رہی ہے اور جمع کشمیر میں ہاؤس ہر سو گھر میں سے لگ بک چوبیس گھر یعنی تئیز آشاریہ سات کا مطلب چوبیس گھر ایسے ہیں جن کے پاس گاڑی ہیں تو اس حساب سے تیسرے پائیدان پر جمع کشمیر پورے ملک کے اندر ہے اور سب سے نمبر ون پر کیرلا اور گوہ ہے جہاں تک میری یاداش میرے ساتھ دے رہی ہے لگ بک بیالیس پرسنٹ جو ہے وہاں کا ریشو ہے یعنی ہر سو گھر میں سے لگ بک بیالیس کے پاس یہ گاڑیاں اپنی ہیں اور اس کے بعد جمع کشمیر کا نام آتا ہے لیکن جب ہم کم ریشو دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے سب سے لاسٹ میں بیہار آتا ہے جہاں سو میں سے دو فیصد دوگوں کے پاس گاڑی ہے انہیں سو میں سے دو گرانوں کے پاس گاڑی ہے تو اس طرح سے وہاں پر ریشو کم ہے لیکن جب ہم جمع کشمیر کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کی کیا ریزنز ہیں کیا وجہ ہے کس انگل سے یہاں پر کیا ٹیورزم ہے یہاں پر ہارٹی کلچر ہے یا اور بھی انڈسٹریز ہے اس میں ہم سر پھر اسپاتے ہیں کہ یہاں جو پیسہ ہے وہ ٹیورزم کی اندر ہے وہ ہارٹی کلچر انڈسٹری کی اندر ہے اور جمعہ سو بھئی کی اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ایگری کلچر سیکٹر کی اندر وہاں اچھا خاصا پیسہ ہے جس کے ذریعے سے یہاں پر لوگ الیجیبل ہے افورٹ کر پاتے ہیں کہ وہ گاڑی حاصل کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بیہار کے مقابلے میں یا یو پی کے مقابلے میں یا ملک کے کسی اور ریاست کے مقابلے میں صرف ایک دو ریاستوں کو چھوڑ کر جمعہ کشمیر جو ہے پائیدان میں کافی اوپر ہے تو یہ صرف کیا یہی سیکٹرز مانے جا رہے ہیں کہ بینکنگ کا بھی ایک نظام ہے اس میں تو وہ بھی ایک کریٹیریا ہے اس میں کی لوگوں کے پاس ایکسس تھا پیسوں کا انہوں نے بینک سے کچھ کرزہ اٹھا کے لیے اس کمپیرٹر ریسٹ آف دے انڈیا وہاں پر اس طریقے کی فیسلٹی بڑی کم ہے نہیں اگر ہم دیکھیں گے بینکنگ سیکٹر کو جمعہ کشمیر کی اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی ریاستوں کے مقابلے میں جمعہ کشمیر کی اندر بینکنگ جو ہے کافی کم ہے اس وجہ سے کہ باہر آپشنز بہت سارے ہیں اور جہاں پر آپشنز زیادہ ہوں گے کمپیٹشنز زیادہ ہوگا وہاں پر کم بیاج پر جو ہے لون پر گاڑیاں ملتی ہیں جمعہ کشمیر کے اندر ایک جمعہ کشمیر بینک کو چھوڑ کر زیادہ تر جو بینکس ہے وہ زیادہ کام نہیں کرتے ہیں بلکہ جمعہ کشمیر بینک کے ساتھ یہ زیادہ تر کام ہوتا ہے تو بینکنگ کی جو فیسلٹی ہے وہ جمعہ کشمیر کے مقابلے میں باقی ریاستوں میں بھی ہے اور وہاں پر بھی یہ آپشنز ایویلیبل ہیں اور لون حاصل کرنے کے بعد اس کی ادائیگی بھی ہوتی ہے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے جو انسٹالمنٹ برنا ہے کیا ایک گاہک کے پاس کیا ایک کنزومر کے پاس کسٹومر کے پاس وہ ادائیگی کے پیسے ہیں جب اس کے پاس وہ پیسے ایویلیبل ہوتی ہیں تب ہی جا کر وہ گاڑی جو ہے حاصل کر باتا ہے اور گاڑی حاصل کرنے کے لیے جمعہ کشمیر کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مارٹی گیج رکھنا پڑتا ہے کچھ چیزیں آپ نے وہاں پر مارٹی گیج کر کے ہی آپ کو لون دیا جاتا ہے جبکہ باہر پرائیویٹ بینکس کے اندر کیونکہ کشمیر کے اندر پرائیویٹ بینکس کا بہت کم رجحان ہے لیکن باقی ریاستوں کے اندر پرائیویٹ بینکوں کا ایک اچھا خاصا رجحان ہے جہاں پر مارٹی گیج میں بھی آپ کو کسی نہ کسی طرح سے کنسیشن ملتا ہے تو اس وجہ سے وہاں بینکنگ فیسلٹی بنسبت جمہ کشمیر بہت زیادہ ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ریونیو کتنا ہے انہیں انکم کتنی ہے اور یہ انکم ہی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کوئی کس انسان کے پاس کیا گاڑی ہے اور ویسے بھی یہ جب ہم دیکھتے ہیں تو بیہار کے اندر اس طرح کی چیزیں بہت کم ہیں ریسورس کم ہیں جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ باقی ریاستوں کے اندر کام کرنے پڑتے ایک زیادہ جو سیکٹر ہے وہاں کا وہ مزدوروں کا ہے تو اس وجہ سے وہ ایفورٹ جو ہے گاڑی نہیں کر پاتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ وہاں ریشو اس حوالے سے کم ہے جبکہ جمہ کشمیر کے اندر اگرچہ انڈسٹریز کم ہیں لیکن ٹیورزم کے اندر جو ہوتیلئر ہے یا اس کے ساتھ ساتھ باقی سیکٹرز جڑے ہوئے ہیں جو ایک چین ہیں اور ہوتی کلچر کے اندر بھی ایک اچھا خاصا پیسہ جو ہے وہ ہر سال دیکھنے کو ملتا ہے ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ یہاں پر گاڑیوں کی جو کھریداری ہے وہ باقی ریاستوں کے مقابلے زیادہ ہوتی ہے بہت بات شکریہ جی ہمارے ساتھ جوائنٹ کرنے کے